بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ حبیب اللہ السلام علیکہ نبی اللہ وعلیٰ آلیکہ واصحابیکہ نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم انشاء العربیہ کا درس سامن آٹھوہ سبق شروع کر رہے ہیں اور آٹھوہ سبق یہ جو ہے اس کے اندر مختلف طرح کے جملے ہیں جملہ فیلیہ بھی ہیں اور جملہ اسمیہ بھی ہیں اگر کسی جملے کی شروعات فیل سے ہو رہی ہے تو اس کو جملہ فیلیہ کہتے ہیں اگر جملے کی شروعات اسم سے ہو رہی ہے تو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے سب یہ مرکب تام کے مثالیں آئیں گے اس کے اندر آئیے سب سے پہلے پڑھنے سے پہلے ہم جو ہے ایک اس کے حل لغات کو دیکھتے ہیں حل لغات ہے یق راؤ فیل مزارے ہے واحد مذکر غائب کا سیگہ ہے اس کا معنی ہے وہ پڑھتا ہے فیل مزارے امرو نحی کے پانچ سیگوں کے اندر جو ہوتی ہے وہ ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے ان کے جو ہے دو سیگوں کے اندر جو ہے ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے جوازن اور تین سیگوں میں پوشیدہ ہوتی ہے وجوبن جوازن پوشیدہ ہوتی ہے واحد مذکر غائب واحد مونس غائب کے اور پوشیدہ ہوتی ہے واحد متقلم واحد مذکر حاضر اور جمع متقلم کے اندر جوازن پوشیدہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے ضمیر کے کہ اس کے بعد اس کے اندر فائل تو رہتا ہے لیکن اس کے بعد اس میں ظاہر کو بھی لا کر کے فائل بنا سکتے ہیں جیسے یقرعو ہے وہ پڑھتا ہے لیکن اگر اس کے بعد یقرعو زیدن کہیں تو یہ بھی درست ہوتا ہے یہ فائل بنائیں گے اس کو اسی طرح تقرعو وہ مونس مونس پڑھتی ہے یہ صحیح ہے تقرعو کے اندر ہیہ ضمیر ہے پڑھتی ہے لیکن اس کے بعد اگر فائل اس میں ظاہر لانا چاہیں اور کہیں تقرعو ہندن ہندہ پڑھتی ہے تو یہ بھی درست ہوگا لیکن واحد مذکر حاضر کا سیکہ اور واحد متقلم اور جمع متقلم کے سیکے کہ اندر خود فائل پوشیدہ رہتا ہے وجوباً اس کے بعد الگ سے فائل نہیں لاسکتے تو تقرعو کے اندر جو خود فائل ہے تو پڑھتا ہے اب اس کے بعد کوئی فائل نہیں لاسکتے اسی طرح اقرعو متقلم کے سیکے میں بھی خود فائل جو ہوتا ہے وہ وجوباً رہتا ہے اسی طرح نقرعو جو متقلم کے سیکے میں بھی فائل جو ہے وجوباً پوشیدہ رہتا ہے اس کے بعد فائل ظاہر نہیں لاسکتے تو یہ پانچ سیکے ہوئے دوسری بات یہ کہ متقلم کا جو سیغہ ہوتا ہے وہ مشترک ہوتا ہے موننس اور مذکر دونوں کے درمیان اگر مذکر کہے گا میں پڑھتا ہوں تب بھی اقرعو کہے گا اور موننس کہے گی تب بھی وہ کہے گی اقرعو میں پڑھتی ہوں اسی طرح نقرعو فائل مزارے جو متقلم کا سیغہ وہ چار سیغوں کے درمیان مشترک ہوتا ہے تسنیہ کے درمیان دو کے درمیان تسنیہ جمع مذکر موننس متقلم کے درمیان تو اب پڑھتے ہیں یہ تم جو ہے عدب کے طور پر کہا ہے لیکن اس میں اصل معنی ہوتا ہے اس کا تو پڑھتا ہے لیکن مصنف نے عدب کے طور پر تقراؤ تم پڑھتے ہو کہا تقراؤنا کا اصل معنی ہوتا ہے تم پڑھتے ہو جما مذکر حاضر کا اقراؤ فعل مزارے واحد متقلم میں پڑھتا ہوں اقراؤ فعل عمر ہے واحد مذکر حاضر ہے اس کا معنی ہے تم پڑھو اس کا بھی معنی یہی ہے کہ تُو پڑھ لیکن عدب کے طور پر یہاں تم بولا گیا تم پڑھو یہ جو سیغہ ہے اقراؤ فعل مزارے ہے واحد مذکر غائب ہے سے اقسام میں فعل ہے شش اقسام میں سلاسی مجرد ہے اور ہفت اقسام میں محموز ہے مادہ ہے اس کا محموز لام ہے تو ہفت اقسام یہ ہو گئی اور سلاسی مجرد ہے باب فتحی افتح سے فی حرف جر میں سے ہے اس کا معنی ہے میں یہ جو ہے فی حرف جر بھی جو ہے اس کا دخول اسم پر ہوتا ہے فعل پر داخل نہیں ہوتا فی معنی میں اور حل معنی کیا یہ استفہام میں سے ہے اس طرح ہمزہ استفہام میں سے ہے ایسی حل بھی استفہام میں سے ہے نام نام کا معنی ہے جی ہاں نام کا معنی ہے جی ہاں نام یہ حروف اجاب میں سے ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے جی ہاں حروف اجاب جی ہاں اور ہوا یہ واحد مذکر زمیر ہے مرفوع منفصل واحد مذکر کے لئے آتی ہے اس کا معنی ہے ہوا ہوا آگے زمیروں کے بارے میں بھی آپ پڑھیں گے ہوا ہی ضمیر مرفوع منفصل ہے اب یہاں پر دیکھئے سبق کو شروع کرتے ہیں سبق کے اندر جملہ اسمیاں بھی بیان کریں گے اور جملہ فیلیاں بھی ہم ترکیب بھی بیان کریں گے فرماتے ہیں یقرعو زیدن فی کتابی یقرعو فیل مزارے وہ پڑھتا ہے اب یہاں پر اس کے بعد زیدن اس کے بعد فائل آ رہا ہے تو زید کو ہی فائل بنائیں گے زیدن یقرعو زید فی معنی میں کتابی ہی اپنی کتاب اچھا جو اس کے بعد جو فائل اس میں ظاہر رہتا ہے وہ فائل جو ہوتا ہے اس کا فائل بنتا ہے اور ضمیر جب اس کی طرف لوٹائیں اور کہیں کہ اپنی کتاب میں پڑھتا ہے تو وہاں پر ہی کتاب ہی جب لائیں گے تو اس کا اس کی تو اس کا معنی کریں گے اپنی کا کرتے ہیں ترجمہ تو کیونکہ جو اس میں ظاہر رہتا ہے وہ غائب کے درجے میں ہوا کرتا ہے تو ضمیر بھی جو اس کی لائیں گے وہ مذکر غائب کی رہے گی اور اس کا معنی اپنا وغیرہ کریں گے اسی طرح حاضر کی زمین لائیں گے تو وہاں پر بھی اپنے کا معنی کرتے ہیں یقرعو زیدن فی کتاب ہی زید اپنی کتاب میں پڑھتا ہے یہ جملہ فیلیا ہے کیونکہ یقرعو فیل سے شروع رہا ہے یقرعو فیل مزارے معروف سیگا واحد مذکر غائب زیدن اس کا فائل فی حرف جر کتاب مزاف ہی زمیر مزافلے مزاف اپنے مزافلے سے مل کر مجرور جار مجرور سے مل کر زرف لغ فیل اپنے فائل اور زرف لغ سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا تقرعو فی کتاب ہی کا تقرعو معنی تو پڑھتا ہے فی معنی میں کتاب ہی کا کتاب من کتاب اور کاظمیر معنی تمہارا تمہاری ہوتا ہے لیکن یہ اپنے کا ترجمہ کریں گے اپنی کتاب میں تقرعو فی کتاب ہی کا تم اپنی کتاب میں پڑھتے ہو یہ بھی جملہ فیلیا ہے فیل سے شروع ہو رہا ہے فیل مزارے تقرعو فیل مزارے واحد مذکر حاضر اور فی انتہ دمیر اس کا پوشیدہ فائل فی حرف جر کتاب مضاف کافز امیر مضافلے مضاف اپنے مضافلے سے مل کر مجرور جار مجرور سے مل کر ذرف لگ فیل اپنے فائل اور ذرف لگ سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا اقرعو فی کتابی اقرعو فی کتابی اقرعو فیل مزارے واحد متکلم اقرعو میں پڑھتا ہوں فی حرف جر میں اور کتاب اور یاد امیر میرا میری تو میں اپنی کے معنی ترجمہ کریں گے اقرعو فی کتابی میں اپنی کتاب میں پڑھتا ہوں یہ بھی جملہ فیلیا ہے اور کیونکہ فیل سے شروع ہو رہا ہے اقرعو فیل مزارے معروف سے گا واحد متکلم سے اس میں آنا ذمیر پوشیدہ اس کا فائل فی حرف جر کتاب مزاف یاد امیر مزافل ہے مزاف نے مزافلے سے مل کر کے مجرور جار مجرور سے مل کر ذرف لگ فیل اپنے فائل اور ذرف لگ سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا آگے ہے اقرعو فی کتابی کا اقرعو یہ فیل مزارے معروف واحد مذکر حاضر کا سیگا ہے اقرع اقرعو من تو پڑھ انتا ذمیر اس کا پوشیدہ فائل ہے یعنی تم پڑھو اقرعو فی من میں کتاب من مطاب اقرعو فی کتابی کا تم اپنی کتاب میں پڑھو اقرعو فیل امر انتا پوشیدہ فائل فی حرف جر کتاب مزاف کافز امیر مزافلے مزاف اپنے مزافلے سے مل کر مجرور جار مجرور سے مل کر ذرف لگ فیل اپنے فائل اور ذرف لگ سے مل کر جملہ فیلیا انشائیہ ہوا یہ انشائیہ اس لئے ہوگا کیونکہ یہ امر سے شروع ہو رہا ہے اور امر جو ہے انشائیہ کی اخصام میں سے ہے اور یہاں دیکھیں کہ فی کا دخول ساری صورتوں میں اسم پر ہو رہا ہے کتاب اسم ہے اسم پر ہو رہا ہے اور یہ سب ضمیریں اس کا مزافلے بن رہی ہیں اور یہ چونکہ ضمیریں مبنی ہیں تو ان پر اعراب لفظی طور پر ظاہر نہیں ہو رہا ہے کیونکہ لفظی طور پر اعراب کا جو ظاہر ہوتا ہے وہ مورب پہ ہوتا ہے اگر یہاں پر نام ہوتا ہے اس کے بعد کتابی زیدن تو یہاں پر فوراں مزافلے مجرور ظاہر ہوتا تو کہیں گے کہ یہ محلن مجرور ہے مبنی کے اندر محلن مجرور کہتے ہیں آگے ہے حل تقرعو فی کتابی کا حل معنی کیا تقرعو معنی تم پڑھتے ہو فی معنی میں کتابی کا اپنی کتاب میں کیا تم اپنی کتاب میں پڑھتے ہو سوالیا ہے حل یہ حرف استفعام ہے اس کو اسی طرح کہہ کے چھوڑ دیا جاتا ہے اور ترکیم میں اس کو شمار نہیں کرتے حل حرف استفعام تقرعو فیل مزارے معروف سے کہا واحد مذکر حاضر انتہ پوشیدہ فائل فی حرف جر کتاب مزاف کابز امیر مزافلے مزاف اپنے مزافلے سے مل کر مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لگ تقرعو فیل اپنے فائل اور ظرف لگ سے مل کر جملہ فیلیا انشائیہ ہوا انشائیہ اس لئے کہیں گے کہ یہاں پر اس کے اندر حل موجود ہے تو ایک طور پر یہ بھی کہتے ہیں کہ لفظاً خبریاں معنی انشائیہ ہوتا ہے تو یہاں پر بھی جملہ فیلیا ہے کیونکہ فیل دشورہ ہو رہا ہے کہ حل کا یہاں پر کہہ کے چھوڑ دیا آتا ہے نعم نعم معنی جی ہاں جی ہاں اس کا معنی ہوتا ہے حرف اجاب میں سے ہے اس کو بھی اسی طرح کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں نعم اقرعو فی کتابی اقرعو میں پڑھتا ہوں فی معنی میں کتابی اپنی کتاب میں میں اپنی کتاب میں پڑھتا ہوں نعم حرف اجاب حرف اجاب اقرعو فیل مزارے معروف سے گواہ متکلم اس میں آنا ذمیر پوشیدہ فائل فی حرف جر کتاب مزاف یا ذمیر مزافلے مزاف اپنے مزافلے سے مل کر مجرور جار مجرور سے مل کر ذرف لغ اقرعو فیل اپنے فائل اور ذرف لغ سے مل کر جملہ فیلیا انشائیہ ہوا آگے ہے ہوا یقرعو فی کتابی ہوا معنی وہ یقرعو فول مزارے واحد مزکر غائب اور ذمیر اس کے اندر ہوا پوشیدہ فائل ہے جو پھر لوٹ رہی ہے ہوا کی اندر تو ہوا یہ اس میں ذمیر ہے اور ذمیر یہ جو ہے مبتدہ بنے گی مبتدہ ہوگی اور اس کے بعد جو جملہ ہے پورا مل کر کے اس کی خبر بنے گا تو یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے کیونکہ ذمیر جو ہے اسمہ میں شمار ہوتی ہے ہوا تو یہ جملہ اسمیہ ہوگا یہ جملہ اسمیہ کہیں گے اسے ہوا معنی وہ یقرعو فیل مزارے ہوا ذمیر اس کا فائل وہ پڑھتا ہے فی کتابی اپنی کتاب میں ہوا یقرعو فی کتابی سامنے تصویر میں ایک لڑکا ہے وہ اپنی کتاب میں پڑھتا ہے یا وہ اپنی کتاب میں پڑھ رہا ہے مزارے کا ترجمہ جو ہوتا ہے حال اور استقبال دونوں سے کیا جاتا ہے پڑھتا ہے یا پڑھ رہا ہے پڑھے گا ہوا ذمیر مرفوع منفصل مبتدہ یقرعو فیل مزارے معروف سگا واحد مذکر غائب اور ہوا ذمیر پوشیدہ اس کا فائل بارز ہے جو لوٹ رہی ہے اس کی طرح ہوا کی طرف جوازن پوشیدہ ہے فی حرف جر کتاب مزاف ہا ذمیر مزافلے مزافلے سے مل کر مجرور جار مجرور سے مل کر یقرعو فیل اپنے فائل اور ذرف اللہ سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر کے خبر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا خبریہ اسمیہ ہوگا اس لیے کہ یہاں پر اسم سے شروع ہو رہا ہے آگے ہے حل ہوا یقرعو فی کتاب ہی سوال کے جارہ حل کے ذریعے کیا حل منہ وہ کیا حل من کیا ہوا منہ وہ یقرعو منہ فی وہ پڑھتا ہے فی کتاب ہی اپنی کتاب میں کیا وہ اپنی کتاب میں پڑھتا ہے حل حرف استفعام ہوا دمیر مرفو منفصل مبتدہ یقرعو مرفو منفصل مبتدہ یقرعو فیل مزار معروف سگا واحد مذکر غائب ہوا دمیر پوشیدہ فائل فی حرف جار کتاب ہی بترکیو اضافی ہو کر مجرور جار مجرور سے مل کر ذرف اللغ فیل اپنے فائل اور ذرف اللغ سے مل کر جملہ فیلیہ خبریا مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ اس لیے ہوا کہ حل سے شروع رہا ہے نعم نعم میں نے جیہا ہوا میں نے وہ یقرعو پڑھ رہا ہے فی کتاب اپنی کتاب میں وہ اپنی کتاب میں پڑھتا ہے نعم حرف حجاب ہوا دمیر مرفو منفصل مبتدہ یقرعو فیل ہوا دمیر فائل اور فی حرف جار کتابی بطر کی وضافی ہو کر مجرور جار مجرور سے مل کر ذرف لگ فیل اپنے فائل اور ذرف لگ سے مل کر جملہ فیلیہ خبریا ہو کر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا ضمیر اسمیہ ہے ایک سی جو کہ ضمیر مرفو سے ضمیر سے شروع اور ضمیر جو ہے یہ اسمہ میں سے ہے آگے ہے حل تقرعو فی کتابی کا حل مانے کیا تقرعو مانے تو پڑتا ہے تم پڑتے ہو فی کتابی کا اپنی قطاب تو جیسا فیل رہے گا اسی حساب سے جو ہے اس کے کتاب کے اندر ضمیر رہے گی تقرعو پر رہے رہے تو اس کے اندر خطاب کی ضمیر کاف آ رہی ہے اگر یقرعو رہے گا تو اس کے اندر ضمیر کتاب کے اندر ہی رہے گی اور اقرعو رہے گا تو یاد امیر متقلم کے رہے گی تو جیسا متقرعو رہے گا فیل اس کے حساب سے ضمیر اس کے اندر آتی رہے گی حل تقرعو فی کتاب ہی گا کیا تم اپنی کتاب میں پڑھتے ہو حل حرف استفام تقرعو فیل مزار معروف سے گا واہ مذکر حاضر انتہ ضمیر پوشیدہ فائل فی حرف جر کتاب مزاف یاد کاف ضمیر مزافلے مزاف اپنے مزافلے سے مل کر مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغو فیل اپنے فائل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فیل یا انشائیہ ہوا انشائیہ اس لیے ہوگا کہ یہاں حل سے شروع رہائیں آگے ہے نعم اقرعو فی کتابی نعم من جی ہاں اقرعو فیل میں پڑھتا ہوں فی کتابی اپنی کتاب میں ہاں میں اپنی کتاب میں پڑھتا ہوں نعم حرف استفام حرف اجاب اقرعو فیل مزار معروف سے گا واہ متقلم اس میں آنا ذمیر پوشیدہ فائل فی حرف جار کتابی مرکب اضافی ہو کر کے مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغو فیل اپنے فائل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فیل یا انشائیہ ہوا انشائیہ کیونکہ یہاں فیل سے شروع ہو رہا ہے حل اقرعو فی کتابی یہاں خود ہی سے سوال کر رہا ہے کسی کے در یہ کیا میں حل معنی کیا اقرعو میں پڑھتا ہوں فی کتابی اپنی کتاب میں کیا میں اپنی کتاب میں پڑھتا ہوں کیا میں اپنی کتاب میں پڑھتا ہوں حل حرف استفام اقرعو فیل مزار معروف سے گا واہ متقلم اس میں آنا دمیر پوشیدہ فائل فی حرف جر کتابی مرکب اضافی ہو کر مجرور جار مجرور سے مل کر ذرف لغ فیل اپنے فائل اور ذرف لغ سے مل کر جملہ فیلیا انشائیہ ہوا کیونکہ یہ حرف سے شروع ہو رہا ہے تو اس لئے کہیں گے کہ یہاں پر سوالیا ہے اس لئے انشائیہ کہیں گے اور فیلیا اس لئے کہیں گے کیونکہ یہ فیل سے شروع ہو رہا ہے آگے ہے نام تقرعو فی کتابی نام منہ تقرعو منہ تم پڑھتے ہو فی کتابی کا اپنی کتاب میں ہاں تم اپنی کتاب میں پڑھتے ہو نام حرف اجاب تقرعو فیل مزار معروف سے گا واحد مذکر حضر انتہ دمیر پوشیدہ فائل فی حرف جر کتابی کا مرکب اضافی ہو کر کے مجرور جار مجرور سے مل کر کے ذرف لغ فیل اپنے فائل اور ذرف لغ سے مل کر جملہ فیلیا انشائیہ ہوا انشائیہ اس لئے ہوگا کیونکہ یہاں پر سوالیا نام ہے جواب میں اور بلکہ یہ جتنے بھی نام والے آئے تو نام کو صرف اسی طرح کہے کے چھوڑ دیں گے نام کو ہم جو کہیں گے نام حرف اجاب میں سے ہے اور تقرعو سے ہم کہیں گے جملہ فیلیا کہیں گے جملہ فیلیا حل جو آئے گا تو وہاں پر کہنا پڑے گا اس کو اور یہ جو ہیں عمل نہیں کرتے بلکل بھی نام یہ حرف غیر عاملہ میں سے ہیں تو نام وغیرہ کو ترقیم میں نہیں جوڑیں گے صرف جو نام والے جملے آئے ان کو صرف ایسی کہے کے چھوڑ دیں گے اور باقی کو آپ بنائیں گے جملہ فیلیا وہ جو صرف حل کے ساتھ آپ کو جملہ فیلیا یا انشائیہ بنانے صرف آگے آرہا ہے حل صدیقو کا یقرعو فی کتاب ہی حل مانے کیا صدیقو کا صدیق مانے دوست کافز امیر تیرہ تمہارا کیا تمہارا دوست یقرعو پڑھتا ہے فی کتاب ہی فی کتاب مانے اپنی کتاب میں کیا تمہارا دوست اپنی کتاب میں پڑھتا ہے حل حرف استفام صدیقو مضاف کا امیر مضافلے مضاف اپنے مضافلے سے مل کر کے مبتدہ یقرعو فیل مزارے سگا باہد مذکر غائب اور ہوا دمیر اس کا فائل فی حرف جار کتابی مرکب اضافی ہو کر مجرور جار مجرور سے مل کر ذرف اللہ فیل اپنے فائل اور ذرف اللہ اس سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہو کر کے خبر صدیق مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیا انشائیہ ہوا حل ہے تو انشائیہ ہوگا اور اسم سے شروع ہو رہا ہے صدیق کیونکہ یہ مضاف مضافلے ہونا یہ اسم کا خاصہ ہے اسی طرح زمیر مرفو ہونا یہ بھی کیا ہے مرفو منفصل وغیرہ زمیریں ہونا بھی اسم کے خاصے ہیں اور آگے ہے نعم صدیقی یقرعو فی کتابی ہاں میرا دوست اپنی کتاب میں پڑھتا ہے نعم حرف عجاب صدیقی جی ہاں میرا دوست اپنی کتاب میں پڑھتا ہے یہ صدیقی میرا دوست یقرعو پڑھتا ہے فی کتابی اپنی کتاب میں میرا دوست اپنی کتاب میں پڑھتا ہے صدیقی مرکب اضافی ہو کر مبتدہ یقرعو فیل مزار معروف سیگواہ مذکر غائب ہوا دمیر پوشیدہ فائل فی حرف جر کتابی ہی مرکب اضافی ہو کر مجرور جار مجرور سے مل کر یقرعو فیل اپنے فائل اور ذرف لغ سے مل کر جملہ فیل یا خبریہ ہو کر خبر صدیقی مبتدہ کی مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا کیونکہ یہاں پر اسم سے شروع ہے تو یہاں پر اسمیہ کہیں گے اور نام وغیرہ یہ ہے صرف سوال نہیں ہے یہاں پر اس لیے انشائیہ نہیں ہوگا یہاں پر انا اقرعو فی کتابی انا منہ میں اور اقرعو فیل مزار معروف اور اس کے اندر انا ضمیر پوشیدہ فائل میں پڑھتا ہوں فی کتابی اپنی کتاب میں تو اقرعو سے پہلے دیکھیں انا آیا یہ ایک طور سے تاقید ہو جاتی ہے ایک ضمیر کی انا ضمیر مرفوع ہے اور منفصل ہے مبتدہ ہے محل رفع میں واقع ہے تو انا ضمیر مرفوع منفصل مبتدہ اقرعو فیل مزار معروف سگا وحی متکلم اس میں انا ضمیر پوشیدہ فائل فی حرف جر کتابی مرکب ادافی ہو کر مجرور جار مجرور سے مل کر زرفے لگ اقرعو فیل اپنے فائل اور زرفے لگ سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہو کر خبر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا یہاں انشائیہ نہیں ہوا کیونکہ یہاں پر کوئی انشاء کا مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی حرف بھی نہیں ہے انتہ تقرعو فی کتابی کا انتہ ایک ضمیر مرفوع ہے اور منفصل ہے مبتدہ ہے محل رفع میں اور تقرعو فیل مزارے ہے اور انتہ ضمیر اس کے اندر فاشیدہ ہے تو جو اس کی طرف لوٹ رہی ہے تو دیکھئے اس سے پہلے آگئی ضمیر لیکن اس کے بعد نہیں آئی تو اس سے پہلے جو آئی گیا اور پھر اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ پھر لوٹک اس کے اندر تو گویا کہ مبتدہ کے اندر کئی طرح سے تعقید پالی گئی فی حرف جر کتابی کا ترقیب اضافی ہو کر مجرور جار مجرور سے مل کر ذرف لگ فیل اپنے فائل اور ذرف لگ سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہو کر کے خبر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا انتہ تقرعو فی کتابی کا تم اپنی کتاب میں پڑھتے ہو آگے ہے حل زیدن یقرعو فی کتابی کیا زید اپنی کتاب میں پڑھتا ہے حل حرف استفام زیدن مبتدہ کیونکہ علم ہے اور یہ مصندلے ہوئے مصندلے جو ہے یہ اسم کے خاصوں میں سے مصندلے اسم خاصوں میں تو مبتدہ بنے گا اسم میں کے شروعات ہو رہی ہے یقرعو فیل مزارے ہوا ضمیر پوشیدہ فائل فی حرف جار کتابی ہی مرکب اضافی ہو کر مجرور جار مجرور سے مل کر کے ذرف لغ فیل اپنے فائل اور ذرف لغ سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہو کر خبر مبتدہ زید اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا انشائیہ اس لیے ہوا کہ حل حرف استفام موجود ہے اور اسمیہ اس لیے ہوا کیونکہ زید یہ جو ہے مصندلے ہے اور مصندلے ہونا اسم کا خاصتہ ہے نعم زیدن یقرعو فی کتابی ہاں زید جی ہاں زید اپنی کتاب میں پڑھتا ہے نعم حرف اجاب زیدن مبتدہ یقرعو فیل مزار معروف سبا واحد مذکر غائب ہوا دمیر پوشیدہ فائل فی حرف جر کتاب ہی مرکب اضافی ہو کر مجرور جار مجرور سے مل کر کے ذرف لغ فیل اپنے فائل اور ذرف لغ سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہو کر کے خبر زید مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریا ہوا اسمیہ ہوگا اس لیے کہ زید محرفو زید زید اسم سے شروع اقرع فی کتابی کا یہاں پر ایک سوال ہے کتابی کا میں فتح لگا ہے کتابی کا کتابی کا ہے اقرع فی کتابی کا اقرع تم پڑھو فی مہنے میں کتابی کا اپنی کتاب میں سوال یہ ہے کہ اقرع فی کتابی کا تم اپنی کتاب میں پڑھئے آپ اپنی کتاب میں پڑھئے تو یہاں کہہ رہا ہے اقرع فیل امر ہے اور انتہ دمیر اس کے اندر کوشیدہ فائل ہے فی حرف جار کتابی کا مرکب اضافی ہو کر مجرور جار مجرور سمیل کر ذرف لگ فیل اپنے فائل اور ذرف لگ سمیل کر جملہ فیلیا انشائیہ ہوا فیلیا اس لیے ہوگا کیونکہ اقرآ فیل سے شروع ہو رہا انشائیہ اس لیے ہوگا کیونکہ امر سے شروع ہو رہا ہے اور امر جو ہے انشاء کی اقصام سے ہے نام اقرآو فی کتابی جی ہاں میں اپنی کتاب میں پڑھتا ہوں میں پڑھوں گا دونوں اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں ایسے کہیں کہ آپ اپنی کتاب میں پڑھئے تو کہیں گے جی ہاں میں اپنی کتاب میں پڑھوں گا نام حرف اجاب اقرآو فیل مزار معروف سگا آباہ متکلم اسمہ نادمیر پوشیدہ فائل فی حرف جر کتابی مرکب اضافی ہو کر مجرور جار مجرور سے مل کر ذرف لگ فیل اپنے فائل اور ذرف لگ سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا فیل سے شروع ہو رہا ہے اس لیے جملہ فیلیا ہوا یہ سبق مکمل ہو گیا آئیے اس تمرین کی طرف چلتے ہیں تمرین الدرس سامن آٹھوے سبق کی تمرین اس کے اندر جو ہے جملے ہیں اور ان کو خالص سوال کے جواب دینے آپ کو پہلے ایک تصویر کے در یہ سمجھایا ہے اور ایک جملہ بتا دیا ہے یہاں پر مبتدہ سے شروع ہو رہا ہے مبتدہ ہے اتفلو مانے بچہ یقرہو پڑھ رہا ہے فی کتابی اپنی کتاب میں اتفلو یقرہو فی کتابی بچہ اپنی کتاب میں پڑھتا ہے یا پڑھ رہا ہے اتفلو مبتدہ یقرہو فیل مزار معروف سگا واحد متقلی محیم ذکر غائب فیل ہوا دمیر اس کا پوشیدہ فائل فی حرف جر کتابی مرکب ادافی ہو کر مجرور جار مجرور سے مل کر ذرف لگ فیل اپنے فائل اور ذرف لگ سے مل کر جملہ فیلیا خبریا کر خبر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا ہم نے پیچھے ترکیب کر دی سبق کی اب اس کے تحت ہم صرف تمرین حل کریں گے آگے سوال ایک سوال اور جواب بھی بنا کر دے دیا پھر خالی جگہ کا آپ کو فیل کرنی ہے سوال کی روشنی میں انا اقرأو فی کتابی کا انا میں پڑھتا ہوں میں اقرأو میں پڑھتا ہوں فی کتابی کا آپ کی کتاب میں میں آپ کی کتاب میں پڑھتا ہوں یہ ایک ہے بنا کے دیا اس طور سے انتا تقرأو فی کتابی انتا من تم تقرأو تم پڑھتے ہو فی من میں کتابی میری کتاب میں تم میری کتاب میں پڑھتے ہو اب یہاں پر جو ہیں خالی جگہ ہیں آپ کو فیل کرنا ہے سوال کی روشنی میں سوال کریں گے حل ہوا یقرأو فی کتابی ہی حل ہوا کیا وہ پڑھتا ہے فی کتابی ہی اس کی کتاب میں کیا وہ اس کی کتاب میں پڑھتا ہے تو اب جواب دیں گے اس کی کتاب اپنی کتاب کیا وہ اپنی کتاب میں پڑھتا ہے جواب ہوگا خالی جگہ میں فیل کرنا ہمیں نعم ہوا یقرأو فی کتابی ہی نعم ہوا یقرأو پورا یہ اسم جملہ رکھ دینا ہے نعم کے بعد نام ہوا یقرؤ فی کتابی ہاں وہ اپنی کتاب میں پڑھتا ہے آگے جملہ ہے حل تقرؤ فی کتابی کا کیا آپ اپنی کتاب میں پڑھتے ہیں اب یہاں جواب متقلم کے ذریعے دینے پڑھے گا حل تقرؤ فی کتابی کا کیا آپ پڑھتے ہیں اپنی کتاب میں جواب ہوگا نعم انا اقرؤ انا اقرؤ فی کتابی انا اقرؤ جو اقرؤ متقلم کا سکھا ہے تو یاد امیر کی لائیں گے کتاب کے اندر انا اقرأو فی کتابی میں اپنی کتاب میں پڑھتا ہوں آگے ہے حل اقرأو فی کتابی کیا میں اپنی کتاب میں پڑھتا ہوں کیا میں اپنی کتاب میں پڑھتا ہوں یہ سوال پوچھ رہا خود سے کسی سے کیا میں اپنی کتاب میں پڑھتا ہوں تو جواب ہوگا نعم انت تقرأو فی کتابی کا انت تقرأو فی کتابی کا ہاں تم اپنی کتاب میں پڑھتے ہیں انت تقرأو فی کتابی کا آگے ہے حل صدیق کا یقرؤ فی کتاب ہی کیا تمہارا دوست اپنی کتاب میں پڑھتا ہے کیا تمہارا دوست یقرؤ پڑھتا ہے فی کتاب ہی اپنی کتاب میں پڑھتا ہے تو جواب دیں گے نعم صدیقی اب کہیں گے ہاں میرا دوست نعم صدیقی یقرؤ فی کتاب ہی ہاں میرا دوست اپنی کتاب میں پڑھتا ہے نعم یقرؤ صدیقی نعم صدیقی یقرؤ فی کتاب ہی نام صدیقی یقرعو فی کتابی ہی اپنی کتاب میں پڑھتا ہے آگے ہے حل خالدن یقرعو فی کتابی کیا خالد اپنی کتاب میں پڑھتا ہے کیا خالد پڑھتا ہے اپنی کتاب میں تو جواب ہوگا نام خالدن یقرعو فی کتابی نام کے بعد سیم جملہ رکھ دیں گے جواب ہو جائے گا نام خالدن یقرعو فی کتابی آگے ہے اقرعو فی کتابی کا تم اپنی کتاب میں پڑھئے تم اپنی کتاب میں پڑھئے تو اب اس کا جواب بنائیں گے انا نعم نعم کہہ سکتے ہیں نعم انا اقرعو فی کتابی اقرعو فی کتابی ہاں میں اپنی کتاب میں پڑھتا ہوں یا جم اپنی کتاب میں پڑھوں گا آگے ہے یہ سوال نہیں ہے صرف بحث ایک جملہ ہے انا اقرعو فی کتابی میں اپنی کتاب میں اس کی کتاب میں پڑھتا ہوں ہی ضمیر جو ہے اس کا اس کی کے لیے آتی ہے تو اب یہ ہوگا انا اقرأو میں پڑھتا ہوں فی کتاب ہی اس کی کتاب میں انا اقرأو فی کتاب ہی میں اس کی کتاب میں پڑھتا ہوں یہ آگے ہے ہوا یقرأو فی کتاب ہی ہوا مانے وہ یقرأو پڑھتا ہی فی کتاب ہی میری کتاب میں وہ میری کتاب میں پڑھتا ہے پہلے کہو گا میں اس کی کتاب میں پڑھتا ہوں اور وہ میری کتاب میں پڑھتا ہے تو یہ جو ہے ہمارا خالی جگہ فل کرنی تھی وہ پوری ہو گئی آئیے اب تمرین کے حل کی طرف چلتے ہیں تمرین کو حلاپن کو اسی کی سبق کی روشنی میں حل کرنا ہے اردو سے عربی نمبر ایک جملہ ہے بچہ اپنی کتاب میں پڑھتا ہے تو سب سے پہلے بچے کے عربی لائیں گے آپ اوپر جو سیم جملہ رکھا اسی کو ارتار دیں اتفلو اتفلو معنی بچہ پڑھتا ہے اپنی کتاب میں پڑھتا ہے چونکہ غائب میں ہے تو کہیں گے اتفلو یقرعو فی کتابی ہی بچہ اپنی کتاب میں پڑھتا ہے نمبر دو تم اپنی کتاب میں پڑھو تو تم سے مراد حاضر کا سیکھا ہے یہ بائم ذکر حاضر کا تو سب سے پہلے تم پڑھو گی عربی لائیں گے تم پڑھو فیل سے شروع کرنا اقرع اقرع اپنی کتاب میں فی کتابی کا اقرع فی کتابی کا تم اپنی کتاب میں پڑھو نمبر تین میں اپنی کتاب میں پڑھتا ہوں میں پڑھتا ہوں انا اقرأو میں پڑھتا ہوں فی کتابی اپنی کتاب میں انا اقرأو فی کتابی نمبر چار ہے میں تمہاری کتاب میں پڑھتا ہوں میں انا اقرأو میں پڑھتا ہوں فی کتابی کا فی کتابی کا میں تمہاری کتاب میں پڑھتا ہوں نمبر پانچ ہے میں اس کی کتاب میں پڑھتا ہوں میں اس کی کتاب میں پڑھتا ہوں تو اس کا ہوگا نعم جی ہاں میں اس کی کتاب میں پڑھتا ہوں میں اس کی کتاب میں پڑھتا ہوں انا اقراؤ میں پڑھتا ہوں فی کتاب ہی اس کی کتاب میں پڑھتا ہوں نمبر چھ جملہ ہے وہ میری کتاب میں پڑھتا ہے اب وہ میری کتاب میں پڑھتا ہے وہ کے لئے ہوا یہ پڑھتا ہے یا اقراؤ وہ پڑھتا ہے فی میری کتاب میں فی کتابی میری کتاب میں پڑھتا ہے نمبر ساتھ ہے کیا وہ تمہاری کتاب میں پڑھتا ہے سوال ہے تو اس کو جائیں گے حل ہوا کیا وہ حل ہوا کیا وہ یقرع پڑھتا ہے تمہاری کتاب میں کیا وہ تمہاری کتاب میں پڑھتا ہے حل ہوا یقرع فی کتابی کا حل ہوا یقرع فی کتابی کیا وہ تمہاری کتاب میں پڑھتا ہے جی ہاں وہ میری کتاب میں پڑھتا ہے جی ہاں کی نعم وہ میری کتاب میں پڑھتا ہے ہوا یقرعو فی کتابی ہوا یقرعو فی کتابی یہاں کے ساتھ آئے گا وہ میری کتاب میں پڑھتا ہے نمبر نو ہے کیا تم اس کی کتاب میں پڑھتے ہو کیا تم اس کی کتاب میں پڑھتے ہو کیا کہ نہیں حل تقرعو تم پڑھتے ہو فی کتابی ہی اس کی کتاب میں پڑھتے ہو حل تقرعو فی کتابی ہی نمبر دس جملہ ہے جی ہاں میں اس کی کتاب میں پڑھتا ہوں جی ہاں کی عربی نعم نعم انا میں پڑھتا ہوں انا اقرأو میں پڑھتا ہوں فی کتابی ہی اس کی کتاب میں پڑھتا ہوں نمبر گیارہ جملہ ہے کیا تم اپنی کتاب میں پڑھتے ہو کیا تم اپنی کتاب میں پڑھتے ہو تو سوال ہے حل انتا تقرأو فی کتابی کا حل انتا تقرأو فی کتابی کا کیا تم اپنی کتاب میں پڑھتے ہو جواب اور بارما جملہ ہے جی ہاں میں اپنی کتاب میں پڑھتا ہوں جی ہاں نعم نعم انا میں پڑھتا ہوں انا اقرأو میں پڑھتا ہوں فی کتابی اپنی کتاب میں فی کتابی اپنی کتاب میں نعم انا اقرأو فی کتابی ہمارا یہ سبق درس نمبر آٹھ انشاءالعربیہ کا مکمل ہوا آپ اپنے اگر سمجھ میں نہ آیا ہو تو کومنٹ باکس میں لکھ کر کے رسال کریں یا اور ہمارا چینل درس نظامی کو سسکرائب کریں بیل بٹن پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نوٹشفیکشن آپ کو پہنچتی رہے اللہ تعالی ہم سب کے علم میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے